بنو عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لئے حضور تشریف لے گئے تو واپس آتے آتے دیر ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلح پہائے نماز پڑھانے کے لئے تو جب نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے اتنے دیر میں حضور بھی تشریف لے آئے جب حضور تشریف لے آئے تو پیچھے آکے کھڑے ہونے لگے صحابہ نے دیکھا کہ حضور آگئے ہیں انہوں نے پیچھے سے لے کر کے مسلح تک راستہ خالی کر دیا آج تو لوگ خیال سے نماز توڑتے ہیں کیسی بدبخت بولی ہیں بولی گئی وہ کاغذ پٹ جائیں جل جائیں جہاں یہ لکھا ہے کہ گدے گوڑے اور بیل کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے مجھے پوچھو یہ نماز پڑھائے ہیں اور نماز کے اندر راستے چھوڑ دیئے استقبال کیا وہ رسول اللہ تشریف لے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھتے تھے لا یل تفت و یمینن بلا یسارا دائمہ نہیں دیکھتے تھے تو وہ اپنے دھیان میں نماز پڑھا رہے تھے اور حضور آکے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھتے تھے کہ صدیق اکبر انہیمات میں ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ دوسرے ہاتھ مارنے شروع کر دی جب یوں ماجرہ ہوا تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گئے تو آپ نے جو ہے وہ گوشہ چشم سے پیچھے دیکھا تو حضور کھڑے تھے تو حضرت صدیق اکبر نے مسلح سے پیچھے سرکنا شروع کیا حضور نے شارع سے کہا کہ تم کھڑے رہو پڑھاؤ نماز لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھ کڑے کر کے اللہ کی بڑائی بولی اللہ اکبر کہا حضور کا شکریہ ادا کیا اور پھر پیچھے آگئے حضور مسلح پہ آگئے نماز پڑھی گئی سلام پھرا حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے تجھے کہا تھا کھڑے رہو تو تم پھر پیچھے کیوں آگئے تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور ابو کحافہ کے بیٹے کی جدت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے ما کانا لئی ابن ابی کو حافتہ این یا ام نبیہ صلی اللہ علیہ یہ ابو کحافہ کے بیٹے کی جدت کیسے ہوئی کہ رسول کریم کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے اب حالتیں نماز میں بھی عدب کہ دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور آپ جانتے ہیں صحابہ تو بات کرتے تھے تو پہلے بولتے تھے فیدا کا امی وابی میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو تو یہ ان کا انداز محبت ہے اور یہ کبھی بھی قضا نہیں ہوتا تھا جانتے ہیں آپ جب غار سور میں حضور علیہ السلام اور سیدنا صدی کے اکبر پہنچے تو حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ حضور باہر ٹھہرے میں دیکھوں کہ اندر کوئی موزیش ہے تو نہیں ہے اور گئے تو دیکھا سراغ تھے اپنا امامہ پھاڑ کے جگہ جگہ اڑس دیا ایک یا دو سراغ بچ گئے تو وہاں اپنی ایڑیاں ڈال دی اور پھر کہا جانے عالم اندر تشریف لائیے تو حضور جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ران پہ حضور نے سر انور رکھا اور حضور محوے استراحت ہو گئے اور سامپ نیچے سے سارے سراغ بند پاتا ہے اور جہاں انسانی گوشت دیکھا تو اس نے ڈنگ لگانا شروع کیا ایک سامپ اور دوسرا پہاڑی سامپ اس نے جب ڈنگ لگایا نہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دی اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائیں ساری توجہ ادھر رہی کہ میری ٹانگ کو جنبش نہ آئے اور حضور بیدار نہ ہو جائیں توجہ ادھر لگی رہی زہر سرائت کیا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو ڈلے اور حضور کے رخصار پہ گرے حضور بیدار ہو گئے اور کہا مالکہ یابا بکر ابو بکر کیا ہوا تو یہ ہنگامی حالات تھے آپ کی ہمسائیگی میں شیخ الحدیث بستا ہو بہت بڑا عالم بستا ہو آپ کے گھر میں اچانک چور آگ اسے تو اس کو پکار نہ ہو تو اسے کیا جس طرح وہ نقیبِ محفل پکارتا اس طرح بکائیں گے حضرت علامہ مفتی قبلہ صاحب ہمارے گھر چور آگے بلکہ آپ سارے عدب کے الفاظ حضب کر دیں گے کیوں حضب کریں گے کہ ہنگامی حالات ہیں اور جب حالات ہنگامی ہو تو اس وقت مختصر انداز کے اندر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ پاؤں پر سانپ ڈنگ پر ڈنگ لگا رہا ہے ہنگامی حالات تھے حضور نے فرمایا مالکہ یا ابا بکر ابو بکر کیا ہوا تو فوراں کہتے ہیں لدرتو لدرتو سانپ نے ڈس لیا ہے سانپ نے ڈس لیا ہے لیکن زمانے نے ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی ہوگی جو حضور کے غلاموں نے کی ہے تو اس مشکل وقت بھی عدب کا طریقہ نہیں چھوڑا وہ اس لوب محبت نہیں چھوڑا عرض کی فیدا کا امی و ابی یا رسول اللہ لدیختو حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو میرا باپ بھی آپ کی قدموں پر نچاور ہو مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے تو ان حالات کے اندر بھی تقاضی عدب نہیں چھوڑا تو یہ ان کا عدب تھا ان کا انداز محبت تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا شیوہ عدب وہی ہونا چاہیے جو صحابہ رسول کا شیوہ عدب تھا